بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے لگے ہیں پاکستان بمقابلہ زمباوے تی ٹوانٹی سیریز کے حوالے سے کون ان ہوگا کون آؤٹ ہوگا ٹیم میں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جی ہاں جو پلینگ الہمون پہلے میچ میں کھیل سکتی ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو آج بتائیں گے جی ہاں جو کھیلنے والے پہلے کھلاڑی ہوں گے وہ ٹیم کے کپتان یقیناً بابر آزم ہے تو پہلا کھلاڑی ہمارا بابر آزم ہے بابر آزم بہترین فارم میں ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی فارم کو ٹی ٹوانٹی میں بھی جاری رکھیں گے دوسرے کھلاڑی ٹیم کے نئے 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 کپتان شاداپ خان ہے جی ہاں شاداپ خان کی بالنگ بہت مشہور اور بیٹنگ بھی آج کل اچھی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اپنر بلے باز عابد علی کی باری آتی ہے جو کہ نیشنل ٹی ٹوانٹی میں بہترین پروفارمز دے چکے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے فخر زمان کا جی ہاں فخر زمان جو کہ پاکستان کا فخر ہے بہترین بلے باز ہیں امید ہے کل کھلیں گے اس کے بعد ہے ہارس راوف کی بات ہارس راوف بہترین بولر ہے اور پیسل ٹورنامنٹ میں بھی اچھی بالنگ کر چکے ہیں شاہین شاہ فریدی جو کہ اب ٹیم کی ہر وقت کی ضرورت ہیں بہترین ٹی ٹوانٹی اور ون ڈے کیریئر پاکستان کی طرف سے اس کے بعد محمد رزوان اور روحیل نظیر میں سے کوئی ایک وکٹ کیبر کے طور پر آئے گا کیونکہ محمد رزوان کی کارکردگی کوئی بہتر نہیں تو امید کر سکتے ہیں کہ شاہر روحیل نظیر ڈیبیو کریں گے اس کے بعد جی ہاں پروفیسر محمد حفیس کی بات ہے محمد حفیس یقیناً بہترین بلے باز ہیں اور یقیناً کل ہم یہ ٹی ٹوانٹی میچ کھیلیں گے اس کے بعد نیکسٹ اماد وسین جی ہاں پاکستان کے سابقہ مائب کپتان یقیناً بہترین چوائس ہیں ٹی ٹوانٹی کے حوالے سے اس کے بعد نمبر آتا ہے خوش دل شاہ کا خوش دل کی کارکردگی بہترین رہی سندرن بنجاب کے حوالے سے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور آخری نمبر لاست بٹ نارڈ دلیسٹ اختخار حسین کی تو بہترین بلے باز بھی ہیں اور بہترین گین باز بھی ایک بہترین آر راؤنڈر کے طور پر ان کو لیا جا سکتا ہے یہ ہوگی پلائنگ الیون پاکستان